اگر سرکار پھر لوگ ڈاؤن لگا دیتی ہے تو بونکروں کے کا حال اتنا برا ہو جائے گا کہ مٹی ہے پک کے کھانا پڑے گا سلک سٹی کے نام سے وکھیات بھاگلپور میں اب سلک کے اسمیتہ کھونے کے قدار پر ہے کورونا کے بڑھتے مریوں کی سنکھیاں و لوگ ڈاؤن کے لگنے کے اثار کو لے کر بونکر سہمے ہوئے ہیں پہلے اور دوسری لہر میں بھی کئی بونکر اپنا پاور لوم بیچ کر یا بند کر دوسری راجیوں میں کمانے چلے گئے ہیں کئی بونکروں نے اپنے پاور لوم بیچ کر دو سال بیتائے تو کئی بونکر سلک کے دوسرے بیفسائی کے پاس کام کرنے لگے بونکروں کے درد اور تکلیف کو سرکار بھی نہیں سن رہی ہے بھاگلپور سہری چھت میں 35 سے 40 ہجار بونکر ہیں کورونا کی آہٹ نے ان کا جینا دوسوار کر دیا ہے چمپا نگر کی محلہ بونکر تارہ بیگم نے کہا کہ ان کے پاس چار لوم تھے دو بار لوگ ڈاؤن لگا تو دونوں کو بیچ کر کسی طرح گجارہ کیا اب پھر لوگ ڈاؤن لگا تو دونوں لوم بھی بگ جائیں گے بونکر جلکر نین جس کے پاس کبھی پاور لوگ کی چار مسینی تھے ان کے پاس اب دو ہی بچی ہیں وہ بھی بدتر حالات میں جلکر نے رواسے بھرے سبدوں میں بتایا کہ دو سال لوگ ڈاؤن کو جھیلے ہیں اب نہیں جھیل پائیں گے سرکار ہم پر دھیان نہیں دے رہی ہے یہ استطی رہی تو مٹی کھانے کے حالات پیدا ہو جائیں گے لوگ ڈاؤن کا نام سنتے ہی بھاگلپور کے ناتھ نگر کے بھنکر جو ہے بھائی بیت ہے یہاں پر بھنکر ہے ان سے بات کریں گے کیا استطی ہوئی ہے دو سال سے جس طرح سے کورونا کا دل سے جھیل رہے تھے اور اس بار بھی تیسری بار جب کورونا آ چکا ہے لگاتار کئی معاملے سامنے آ رہے ہیں سرکار جو ہے بندی سے لگا رہی ہے پھر لوگ ڈاؤن کے بھی آثار دکھ رہے ہیں تو اس طرح میں اس بار کیا استطی ہو جائے گی اور دو بار سے کیا استطی رہی ہے دو دفعہ جو لوگ ڈاؤن ہوا اس میں جو پونجی تھا وہ تو ختم ہوگی گیا بچا جو دو لوم تھا وہ لوم بیچ کے ہم لوگ کو روجی روٹی کھانا پڑا اس کے بعد اب جو ہے تیسری لہر کی بات ہو رہی ہے اگر سرکار پھر لوگ ڈاؤن لگا دیتی ہے تو بند کروں کے کا حال اتنا برا ہو جائے گا کہ مٹی ہے پک کے کھانا پڑے گا کیونکہ اگر ہم لوم بیچنا بھی چاہیں تو کوئی لیوال ہے نہیں کون لے گا اس استطی میں کسی کے پاس اتنا ہے نہیں جو وہ لے گا تو بند کر کا استطی یہی ہوگا کہ جو ہے سب چیز اپنا جو مٹی ہے یہ سب بیچ کے کھو پہلے کس طرح سے کاروبار ہوتا تھا جب کورونا نہیں تھا تو کس طرح سے کام چلتا تھا بہت اچھا چلتا تھا اچھا مجدوری مل جاتا تھا اچھا مال بکھتا تھا بجار سے پیسہ بھی آتا تھا سب چیز ہوتا تھا کوئی دکت نہیں تھا یہ کورونا کال میں ہی سب سے بھر مطلب کہ بونکروں کا حال بہت برا ہو گیا ہے اتنا برا اب یہ حال ہے کہ سرکار کہتی ہے کہ بینک سے لون لیجئے اور دھندہ شروع کیجئے تو لون کا حال یہ ہے کہ تین مہینہ ہو گیا بینک آف انڈیا میں فارم جمع کیا ہے مدرہ لون کا اب تک کوئی سنوائی نہیں دو دفعہ ہم نے خود جا کے بھی رکھا ہوا ہے اب گھر جائیے جب ہوگا تب دکھا جائے گا وہی بونکر منچ کے عدش حسنین انسانین بتایا کہ بھاگلپور سہری چھتر سے ہجاروں بونکر پلائن کر چکے ہیں کورونا نے سب کی کمر تو وہ دی ہے سرکار نے کچھ بونکروں کو دس ہجار روپیے دیے تھے لیکن اس سے کیا ہونا ہے یہاں سلک بیو سائے سماپت ہوتا جا رہا ہے ابھی جو پہلا لاؤگڈون لگا تو لوگ پونجی کھا گئے دوسرا لوگ ڈاؤن جو لگا تو اس میں لوگ پونجی تو کھائی چکے تھے اور جو ہے کی لوگ بیچنا شروع کر دیا اور یہ تیسرا لوگ ڈاؤن کا جو آہٹ ہے اس میں تو بہت خطرناک مطلب لوگوں کی بونکروں کی استطی اتفن ہو رہی ہے جس کے قارن جو ہے کی لوگ پہلے تو پلائن کر ہی چکے تھے جو بچے کچھے لوگ ہے وہ اب بیابہ استطیتی میں ہے کہ اب جو یہ تیسرا لوگ ڈاؤن جو ہے اب کیا روپ لے گا کیا استطی ہوگا بچے کی سواست کے لیے سکچہ کے لیے اور جو ہے کی جو بھی مول سمسیہ ہے اُن مول سمسیہ کے لیے سم ملا جھلا کر کے یہ کہنا ہوگا کہ اب سرکار ہی اس کو کچھ کر سکتی ہے سرکار یوجنا چلا کر کے بونکروں کے جیسے کی دس ہزار روپیہ سرکار نے بونکروں کو دینے کا کام کیا لیکن دس ہزار سے کیا ہوگا ابھی تتکال جو پونجی ختم ہو چکا ہے کرونا کال میں کم سے کم کم سے کم پرتی لوم دو لاکھ روپیہ سرکار دے تب کچھ استطیب بونکروں کی سمل سکتی ہے نہیں تو یہ تیسرا لوگ ڈاؤن کا جو آہٹ ہے اس میں تو اور برا حال بونکروں کا ہو چکتی ہے دیکھیں یہ حالات دیکھیں یہاں پہ یہ لوم ہے پاور لوم ان سے ان کی روزی روٹی چلتی ہے ان کی ہی نہیں ناتھ نگر کے 35 سے 40 ہزار لوگوں کی پاور لوم اور ہینڈ لوم سے روزی روٹی چلتی ہے لیکن یہ اب جو کاریگر ہیں وہ انہیں بیچنے کے کگار پر ہیں جو بونکر ہیں انہیں بیچنے کے کگار پر ہیں بیچ بھی چکے ہیں کئی بونکر اور دوسرے کے پاس کام کر رہے ہیں لیکن کورونا اگر جس طرح سے لوگ ڈاؤن کے آثار دیکھ رہے ہیں اگر لوگ ڈاؤن لگتا ہے تو ان کے پاس روزی روٹی کی کبھی سمسیہ ہو جائے گی اور کئی جو بونکر ہیں وہ یہاں سے بتا دیں کہ باہر چلے جا چکے ہیں بھاگلپور چھوڑ کر باہر جا چکے ہیں جبکہ سلک نگری بھاگلپور میں جو بھاگلپور کا نام پر آیا ہے سلک نگری وہ ان بونکروں کی دین ہے ان بونکروں نے ہی بھاگلپور کا نام ویسو پٹل پر گوشت کیا ہے بھاہرال دیش بیدیش میں بھاگلپوری سلک کو پہچان دینے والا بونکر کورونا سے پوری طرح ہار چکا ہے لیکن سرکار سے ابھی آس ہے کہ سرکار ان کے لیے کچھ چرور کرے گی چمپانگر سے سمودتہ اسونی کی خاص ریپورٹ